بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھاکار اجاز اسلم نے خودکشی کر لی ارے 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 اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بات کریں ہوں ڈراما سیریل لوگ کیا کہیں گے میں ایک ڈرامے کے سین کی جس میں اپنے معاشی مسائل سے تنگ آ کر ادھاکار اجاز اسلم نے خودکشی کر لی یعنی کہ ہوا کچھ ایسا کہ ادھاکار نے بتایا کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران جب انہوں نے یہ منظر فلم بند کروایا تو واقعی ہی ان کو پھندا لگ گیا اور کافی دیر تک وہ وہاں پر اسی طرح لٹکے رہے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ وقت ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا ڈرامے کی وہ کسٹ آنئر ہو چکی ہے جس میں مالی مسائل سے تنگ آ کر اور پریشانیوں سے تنگ آ کر حسیب کا کردار ادا کرنے بارے اجاز اسلم نے موت کو گلے لگا لیا ٹویٹر پر اس سین کو ایک مختصر منظر پیش کرتے ہوئے ادھاکار نے لکھا کہ رات لوگ کیا کہیں گے کی کسٹ آنئر ہوئی جس میں کہ یہ سین سب نے دیکھا انہوں نے کہا کہ حسیب کا سفر اختتام کو پہنچا ہے اب جب میں الویدہ کہہ چکا ہوں تو میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں خودکشی کا یہ منظر فلم بند کرواتے ہوئے مجھے بہت تکلیف پہنچی بیلٹ ٹوٹنے سے رسی میری گردن میں پھنس گئی ادھاکار کے مطابق وہ چٹ سیکنڈز میرے لیے تباہ کن تھے میرے پاؤں سن ہو چکے تھے گلہ دب چکا تھا اور سر چکرا رہا تھا میں چند ماہ تک کھانا تک نہیں نگل سکا ان چند لمحات نے خودکشی کو میرے لیے حقیقی بنا دیا اور مجھے حیرت ہے کہ یہ سب کرنے اور اپنے پیارے کو ہمیشہ کے لیے تکلیف میں چھوڑنے کے لیے کس کرب سے گزرنا ہوتا ہوگا اجازہ صلیب نے اس رومے میں اچھے مزاج کے حامل شخص حسیب کا مشکل کردار ادا کیا جو کہ بہت سخت رن مرید ہوتا ہے اور اپنی بیوی کی ہر خواہش جو کہ جائز ناجائز ہو اسے پورا کرتا ہے اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں نہیں پھیلاتا زیادہ خرچے کرتا ہے اور پھر جب نوکری چلی جاتی ہے تو پھر خودکشی کر لیتا ہے فلوپ سٹوری میرے نزدیک تو ایک فلوپ سٹوری ہے آپ کو اپنے مسئلے مسائل کو حل کرنا چاہیے نہ کہ خودکشی کی طرف جانا چاہیے یہ ایک اچھی چیز نہیں دکھائی گئی بہرحال ڈرامی کی سٹوری کچھ ایسی ہی ہے اپنی فیملی کی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکنے والے حسیب کا کردار ادا کرنے والے ایجاز اسلم بہت ہی بری طرح مجھے تو لگتا ہے کہ اس ڈرامی میں فلوپ ہو رہے ہیں کوئی بھی ان کے اس کریکٹر کو اپریشیٹ نہیں کر رہا اس ڈرامی میں ایجاز اسلم کے علاوہ فیصل قریشی سکینہ سمو اور بہت سے ایکٹر بھی ہیں اور یہ ڈرامی ای آروائے پہ پیش کیا جا رہا ہے بہرحال آپ بتائیں کہ آپ کو یہ سب کیسا لگا کہ کیا انسان کو اپنی مشکلات سے تنگ آ کر یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ ایجاز اسلم نے کیا میرے نزدیک تو بلکل ہی فلوپ ہے اس کے علاوہ دوسری خبر میں آپ سے شیئر کرتی جنوں کہ پاکستان سمیں دنیا بھر میں مقبولیت کے جھنڈے گارنے والے ترکی کے ڈراما سیریل التغرل غازی میں مرکزی کے دار ادا کرنے والے ترکی شدہکار انگین آلتان پاکستان پہنچ چکے ہیں پاکستان میں ان کا بہت زیادہ خیر مقدم کیا گیا اور انہیں بہت زیادہ ویلکم کیا گیا انگین آلتان پاکستان کا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی خواہش پر خلافت عثمانیہ کی جد و جہد کی تاریخ پر مبنی اس ڈرامے کو پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو ڈپنگ کے ساتھ نشر کیا گیا جسے پاکستانی شائقین نے بے حد پسند کیا اور کروڑوں شائقین کی جانب سے اس ڈرامے کو دیکھا گیا انگین آلتان کے دورے سے پاکستان اور ترکی کے ثقافتی تعلقات میں مزید وسط پیدا ہوگی جبکہ مستقبل میں دونوں ملکوں کے مابین مشترکہ پروڈکشنز کے حامل میاری ڈرامے اور فلمیں بنانے کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور اس کے علاوہ آمیر خان کی ملاقات ہوئی ہے ترکی میں خاتونیں اول سے اور ان کے ساتھ ان کی تصویریں بھی شیئر کی گئی ہیں بظاہر تو یہ بہت اچھی ملاقات نظر آ رہی ہے لیکن انڈیا میں سوک کا سما ہے اور وہاں پر آمیر خان کو غددار قرار دیا جا رہا ہے بہرحال یہ ان کے اپنے اندر کے معاملات ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کریں ہر وقت سڑنا تو ان کے نصیب میں ہے کیا کہہ سکتے ہیں اوکے اب ہی چاہتے دیجئے اللہ حافظ